ناظرین اسلام علیکم آئیے جو جال دیکھ رہے ہیں آج پیسے ویڈیو میں ڈاکٹر شاہد مرسوس صاحب نے فوجی ٹوائیل کی حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے اس کے حوالے سے حیران کن ایتر کو خیز انگیشہ بات کی ہیں کون کون گرفتار ہونے جا رہا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ سارے معاملات سامنے آئیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فوجی دالتوں کا معاملہ جو ہے یہ چیلنج ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ اسی طرح سے ٹھیک ہے جو عدالت نے فیصلہ دے دی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک مطلب ایک فوجی دالتوں کا ایک اپنا ہے یہ قانون تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ کہ بارال ازاز دہشری گردی کی دالتوں میں چلا مقدمہ اور اس کا یہ فیصلہ ہوا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیفر میں فرد جرمائد ہو گئی اب سیفر کا جو معاملہ ہے اس میں فرد جرمائد ہو گئی تو فرد جن کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس میں جو گواہان ہیں وہ آئیں گے سامنے موجود ہیں گواہی آزم خان اور یہ ساری شخصیات دے چکے ہیں تو یہ جو ہے یہ اب آگے کس طرح چلتا ہے اور کتنے دنوں میں اس کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر کیا اس کا فیصلہ آگے عدالتوں میں چلیں جو گا کیا ہوگا تو ایک عدالتوں کی طرف معاملہ جو ہیں جو چلے گئیں نوازشی صاحب کا بھی کل کیس ہے اور کل چیئرمن پی ٹی آئی کا بھی کیس ککا ہوگا تو ایک تاثر ملک میں قائم ہو رہا ہے اچھا میں یہاں پہ جو لفظ سے سمال کر رہا ہوں وہ میں محتاط لفظ سے سمال کر رہا ہوں ایک تاثر ملک میں قائم ہو رہا ہے اور وہ تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں نوازشی صاحب کے دن میں سارے معاملات تیہ ہو گئی میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تاثر قائم ہو رہا ہے اچھا اب یہ تاثر جو ہے اس تاثر میں اور اس کے عملی جامعہ یہ جب پہنے گا تو عملی جامعہ صورت پہنے گا جب میاں نوازشریف صاحب وزیر آزم بنیں گے اس تاثر کے درمیان پہلے تو یہ کہ یہ تاثر ہے یا یہ حقیقت ہے چیزیں بہت نظر آ رہی ہیں نا صاحب میاں صاحب کا وہ آئے ہیں جس طرح ان کا پھر اچھا پھر اسے بڑھ کے جو جلسہ ہوا ہے لاہور کا شکریہ آپ لوگ نے ویڈیو کو دیکھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر شاہد مصول صاحب کا تجزیہ شامل کیا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست چاہ رہے تھے تجزیہ سننا ڈاکٹر شاہد مصول صاحب کا تو ہم نے اسی وجہ سے ان کا تجزیہ لیٹسٹ لے کر آئی ہیں وہ بھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو موجودہ حیصلہ آیا ہے پانچ رکنی لارجر بنچ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لارجر بنچ اس کی سربراہی جو ہے اچھی جسٹس جو ہے اس وماظرت جسٹس جادل احسن صاحب کر رہے تھے جو کہ آئیلہ آنے والے چیف جسٹس میں ہیں اور سینئر ترین جز میں کشمار ہوتا ہے تو ناظرین انہوں نے بڑا ہی خوبصورت فیصلہ دیا ہے آئین کے روشنی میں اور اس سے پہلے بھی دو ہزار پندرہ کے بات کریں تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ ہے اسی طرح فوجی ٹرائل کے حالے سے آ چکا ہے تو اس وقت آئینی طرح میم کی گئی تھی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے دو سال مدت جو تھی فوجی ٹرائلز کی وہ ایکسٹینٹ کی گئی تھی اور اس میں ٹرائل ہوا تھا اس میں دیشتگرد ملکی اور غیر ملکی انوالو تھے ان کا ٹرائل کیا گیا تھا اس کے حالے سے اٹرانی جنرل صاحب جو ہیں انوال منصور عبان صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل اپنے دیئے کہ اس ایسی مثال موجود ہے اور اس کے بعد سیونٹین ٹو نائنٹین ایکس کو ایکسٹینٹ کیا گیا تو نائنٹین تک بات جا چکی تھی اور اس کے بعد بات ختم ہو چکی تھی اس وجہ سے دلائل جو کپلٹ ہوئے انوال منصور عبان صاحب کے تو جو اٹرانی جنرل ہیں اور ان کے دلائل مکمپلٹ کیے گئے اس کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور تین بجے سنانے کا اعلان ہوا کہ عدالتی عملے کی جانب سے تین بجے فیصلہ جو ہے مختصر سنایا جائے گا تو ناظرین پھر اس کے بعد تین سے تھوڑا ستاقیر کا شکار ہوا یہ فیصلہ اور اس کے بعد مختصر فیصلہ جاری ہوا اور مختصر فیصلے میں واضح طور پر اجازال احسن صاحب نے فیصلہ پڑھ کر سنایا اور واضح طور پر اس چیز کو کالا دم قرار دیا گیا کہ فوجی ٹرائل سیویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا اور یہ ٹرائل جو ہے ناظرین سیول دانتوں میں چلیں گے جو ہماری روز مرہ کے مقدمات کو سنتی ہیں اور کریمنلز کورٹ جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر چلیں گے تقریباً ایک سو سے زائد مراقین ہیں اور اس کے بعد جو ٹرائل فیصلہ دیں گی وہ اسی کے اوپر معاملات تیہ ہوں گے اور اس کے بعد ناظرین پیمل این کے جانب سے یہ عطاول اطار صاحب کا ایک بیان سان نے آیا اس فیصلہ کی روشنی میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دیکھیں ہم تو قرارداد منظور کر چکے تھے اور اس کے بعد وجود یہ فیصلہ جو ہے آنا قابل تشویش ہے اور حیران کن بسی بات ہے انشاءاللہ رویو پٹیشن میں جائیں گے انہوں نے واضح طور پیلان کیا اور ناظرین رویو پٹیشن میں کوئی بھی جا سکتا ہے عام شہری بھی جا سکتا ہے اور نگران حکومت بھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی متاثرہ فریق جو اس فیصلے سے متاثر ہوا ہو وہ بھی جا سکتا ہے تو ناظرین کھلی چھوٹ ہے آئین پاکستان کے روح سے اور آپ آئین آئین والے وقت میں دیکھیں گے کوئی بھی متاثرہ شخص جو ہے وہ اس کے اوپر رویو پٹیشن فائل کرے گا اس کے بعد نیا ایک لارجر بینچو بنے گا جو پانچ سے زیادہ ہوگا اور ان پانچ ججز کے علاوہ ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ چار ایک کے تناسب سے آیا ہے اور چار ایک کے تناسب میں جسٹس یاہیہ فریدی صاحب جو ہیں بڑے سینئر ترین ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے اختلاف کیا اور باقی چار ججز ہیں جسٹس آئیشہ اور ملک صاحبہ شامل ہیں اور جسٹس مونی بختر اور مزاہر اکبر علی نکوی صاحب جو ہیں ان نے ایک سے اتفاق کیا ہے اور فوجیو ٹائل کے حوالے سے کہ سویلینز کے اوپر اس کا ایمپلیمنٹ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ فوجیو ٹائل جو ہے وہ کل ادم قرار کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال کل پیش آئی ہے اور دوسری جانب ناظرین الیکشنز کے حوالے سے بھی پٹیشن جو ہے وہ چڑی ہوئی ہے اس کے پر سبات جاری ہے جو چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب جو ہے وہ سن رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو ناظرین آپ تک لئے اتنے دعا ہم یاد رکھی گا ہماری خاص چینل کا خاص خیال رکھی گا اور خاص تو پریمیران خان صاحب کے لئے دعا کیجئے اللہ پاکنہ اپنے زمان میں رکھے صحیح دے حمد و دے اور جذبہ دے داکہ ملک ملک کرسکیں اللہ حافظ